موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر بن عبدالعزیز ہجری کیلنڈر کے حساب سے ایک سٹویں ہجری اور اسویں کیلنڈر کے حساب سے سن 681 کو مدینہ میں پیدا ہوئے آپ کا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو خفص آپ کی کنیت تھی آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا جو عاصم بن الخطاب کی سابزادی تھی گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہوئی اس لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں فاروق کی خون تھا آپ کے والد مسلسل اکیس پرس مصر کے کورنر رہے دولت و سروت کی فراوانی تھی لہذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی آپ کی طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور تقویٰ کی طرف راغب تھی اس لیے ظاہری ازباب و نشات آپ کو متاثر نہ کر سکے آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالی کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نماز میں شریک نہ ہوئے تو آپ کے استاد صالح بن قیسان جو اس وقت کے مشہور عالم اور محدث تھے انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگی کر رہا تھا آپ کے استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا انہوں نے آپ کی شکایت آپ کے والد سے کر دی آپ کے والد جو اس وقت مصر میں گورنر تھے انہوں نے ایک خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ بھیجا اس آدمی نے آپ کے بال منوا دیئے اور اس کے بعد ان سے بات چیت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز بچپن سے ہی نیک اور صالح تھے آپ کے استاد کا آپ کے بارے میں کہنا تھا کہ مجھے ایسے آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو سن 707 میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و زیادتی پر مجبور نہیں کیا جائے گا تو خلیفہ نے آپ کی شرط کو قبول کیا اور کہا آپ حق اور عدل پر عمل کریں خواہ شاہی خزانے کو ایک پائی بھی نہ ملے آپ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء اور اکابرین کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور دیں جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف نیکی و بھلائی سخاوت فیاضی ہمدردی و غمگساری اور خیرخواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے وفات سے پہلے وسیعت میں عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشی لکھوایا جب وسیعت نامہ کھول کر پڑا گیا تو آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو مجھے میری خواہش کے بغیر خلیفہ بنایا گیا میں تمہیں اپنی بیت سے آزاد کرتا ہوں تم لوگ جسے چاہے اپنا خلیفہ چن لو لیکن مجمع میں سے ہر ایک نے کہا کہ یا امیر المومنین ہمارے خلیفہ آپ ہیں تب آپ نے فرمایا صرف اس وقت تک جب تک میں اطاعت الہی سے باہر قدم نہ رکھ دوں اس گفتبو کے بعد شاہ سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ شاہی محل میں تشریف لے جائیں آپ نے ارشاد فرمایا انہیں واپس لے جاؤ میری سواری کے لئے میرا خچر ہی کافی ہے جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا میرے بجائے سب مسلمانوں کے لئے دعا کراؤ اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا خود بخود مجھے بھی پہنچ جائے گی ان تمام کاروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے تو لونٹی نے دیکھتے ہی کہا آج آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا آج مجھ پر فرض آیت کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا پغیر اس کے مطالبے اس کا حق ادا کروں آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین اور بیوہ کا جواب دیب بنایا گیا ہوں پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے مخاطب کر کے فرمایا اپنا وہ بیش قیمت زیور جو تمہیں تمہارے والد نے دیئے تھے بیتلمال میں جمع کرا دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو یہ سن کر آپ کی بیوی نے اپنے سارے زیورات بیتلمال میں جمع کرا دیئے جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید اور معاویت تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غزب شدہ جائدات اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیئے مال و دولت اس کسرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لئے تمشک سے وہاں رکم بیچی گئی بعض خیرخانوں نے کہا یا امیر المومنین آپ اپنی اولاد کے لئے کچھ چھوڑ دیں تو ارشاد فرمایا میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیئے جب انہوں نے تقاضہ کیا تو فرمایا میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اس قدر ہے جتنا اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے پھر میں تمہیں دوسرے مسلمان سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں تمہیں نہیں دوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یقصان کر دیا ہیرہ کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارسوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے حشام پر دعویٰ کیا تو آپ نے دونوں کو بلایا اور برابر کھڑا کر دیا حشام کا چہرہ اس بیزتی پر سرخ ہو گیا آپ نے دیکھا تو فرمایا اس کے برابر کھڑے رہو شرعی عدالت کی شان یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف ڈائی سال ہے اس مختصر اور قلیل مدد میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطرتِ الٰہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادیِ محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا یہاں تک کہ کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا والیِ فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے آپ نے جواب میں بھیجا لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسررت اور راحت و شادمانی کے شادیانیں بجا رہے تھے تو دوسری طرف وہ انسان جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا روز بروز ضعیف ہوتا چلا جا رہا تھا اسے دن کا چین میسر نہیں تھا اسے رات کی نیند نصیب نہیں تھی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے تیس اونٹ لات کر مدینہ منورہ پیجے گئے نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے رجاہ بن حیوہ کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس اور معطر شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبوت میں نہا جاتے لیکن جس دن خلیفہ بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی اور فرش، لباس، اتریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کرا دی آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا جب وہ میلہ ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا امیر المومنین کی کمیز بہت میلی ہو رہی ہے لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں اس لیے اسے بدل دو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئیں بھائی نے جب یہی تقاضی دوبارہ کیا تو فرمایا خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا دوسرا کپڑا نہیں ہے میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں اور یہ جوڑا بھی جو خلیفہ وقت نے پہن رکھا تھا صحیح سالم نہ تھا اس میں بھی کئی پیون لگے ہوئے تھے ایک دن آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس ایک درم ہے میں انگور کھانا چاہتا ہوں بیوی نے کہا خلیفہ المسلمین ہو کر کیا آپ میں ایک پیسہ خرچ کرنی کی بھی طاقت نہیں ہے فرمایا میرے لئے جہنم کی ہدکڑی سے زیادہ یہ آسان ہے جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غزہ اور خوراک کے علاوہ میہ بیوی کے تعلقات سے بھی الہدگی اختیار کر لی سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نباتے اور رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر تنہ تنہا مسجد میں پیٹھ جاتے اور ساری ساری رات چاکتے سوتے کریوزاری میں بسر کر دیتے بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح بور کیا ہے اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے سیاو سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب مسکین یتیم مسافر اور مظلوم موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے مطالق مجھ سے پوچھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مطالق مجھ پر دعویٰ کریں گے اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے دل بیٹ جاتا ہے آنکھوں میں آنسوں بے دریغ بہنے لگتے ہیں رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 میں بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو ایک ہزار اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اسے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا زہر دینے کی وجوہات میں ایک بات تو یہ تھی کہ آپ خلفاء راشدین کی مانن خلافت کے امور جلاتے تھے دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے جب زہر آپ کے جسم میں پھیل گیا اور آپ شدید علیل ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے میرے بچوں دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو میں نے آخری بات پسند کر لی اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں ایک شخص نے کہا حضرت کو روز نبوی کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں یہ جررت مجھے پرداش نہیں اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی عیسائی نے کہا میرے لئے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ جیسی ہستی میری زمین میں دفن ہو میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا فرمایا یہ نہیں ہو سکتا آپ نے اسرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی بنو امیہ کے ہاتھ جب حکومت آئی تو انہوں نے خلافت کو موروسی بنا کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا حلانکہ اسلامی نظریات کے مطابق خلافت جمہوری ادارہ تھی خلافت راشتہ کا نظام عوام کی رائے اور مشورہ اور اللہ کی حاکمیت کے اصول پر قائم تھا ان میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ غلام خلیفہ اپنے عامال کے لئے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دے تھا عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے زمانے کی باگ پھیر کر اس کا ناتہ ایک بار پھر خلافت راشتہ سے جوڑ دیا خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے عوام کے سامنے جا کر اپنی دست پرداری کا اعلان کیا اور جب تک عوام نے ان کو خلیفہ نہ چنا آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکاری رہے آپ نے ہر معاملہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر احتفاروقی کی یاد تازہ کر دی آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیے ہوئے نظام مذہب و اخلاق اور سیاست و حکومت میں ترہ ترہ کی رنگ آمیزیاں کر رہے تھے آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت و معاشرہ کو پاک کرنے کی کوششیں کی ملوکیت کی امتیازی خصوصیات کو مٹانے کی پوری کوشش کی آپ نے بیت المال کو پھر قومی امانت کا درجہ دیا چھوٹے بڑے امتیازات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے آپ نے خلافت راشتہ کے نقشے قدم پر چل کر اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا آپ نے خلافت کی مروسی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی تجدید و اصلاح کے اس کارنامہ کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشتہ میں شمار کیا جاتا ہے اور آپ کو چھٹا خلیفہ راشد بھی مانا جاتا ہے پچیس رجب ایک سو ایک ہجری بمطابق دس فروری سات سو بیس کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کیا اس وقت آپ کی عمر صرف انتالیس سال تھی آپ کو حلب کے قریب تیر سمان میں سپرد خاک کیا گیا جو شام میں ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی میبرز کے ساتھ ورٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ